بانی پی ٹی آئے کے خلاف توشہ خانہ اور القادی ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بانی تحریک انصاف نے جیل ٹرائل کے نوٹفیکشن کے خلاف درخواست دائر کر دی القادی ٹرسٹ کیس میں چودہ نویمبر کو جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا توشہ خانہ کیس میں اٹھائیس نویمبر کو جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن جاری ہوا جیل ٹرائل کے نوٹیفکیشن غیر قانونی بدنیتی پر مبنی ہیں جیل ٹرائل کے نوٹیفکیشن کو کل ادم قرار دیا اس ترخواست کے زیر الٹیوار رہنے تک ٹرائل کورڈ کی کاروائی کو روکا جائے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب ملک سے جی شاہزیب اپڈیٹ کیجئے گا جی ابلکل سنانباد ہائی کورڈ میں جو بانی تحریک انصاف خلاف جب توشا خانہ و آقادر ترست کیس میں جیل ٹرائل سنانباد ہائی کورڈ میں چیلنج کیا گیا ہے اور بانی تحریک انصاف نے جیل ٹرائل کے نوٹیفکیشن اخلاف درخواست دائر کی ہے اور درخواست میں موقع فرانایا ہے کہ آقادر تر Erdeس کیس میں چودہ نومبر کو جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس کے علاوہ توشا خانہ کیس میں اٹھائیس نومبر کو جیل ٹرائل کا جیل ٹرائل اللہ نوٹیفکیشن وہ جاری ہوا جیل ٹرائل کے نوٹفکیشن غیر قانونی برنیتی میں مبنی ہے اور صدا کی گئی ہے کہ جیل ٹرائل کے نوٹفکیشن کو قردم قرار دیا جائے اور اس ترخواست کے زیلتوار انہی تک ٹرائل کورٹ کی کاروائی کو رکا جائے اور دونوں ارخواستوں میں چیئرمین نیب اور ڈیگر کو فریق بنایا گیا ہے